وَجَعَلْنَاكُمْ صُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم محترم حضرات اور سامعینِ کرام اور بہر سے تشریف لائے ہوئے معزز مہمانانِ عزام اور میری پردہ نسیر ماں اور بہنوں آج آپ حضرات جانتے ہیں کہ مٹھی بھر فرقہ پرست طاقتیں اور بیکاؤ میڈیا دوگلی میڈیا اس نے آج پورے ہندوستان میں یہ پروپیگنڈا تھیلائے ہوا ہے کہ اس دیس میں بسنے والے مسلمان اس ملک سے محبت نہیں کرتے حالانکہ ایسا نہیں ہے تاریخ اس کے بالکل الٹ اور اس کے برعکس ہے آپ ذرا میری باتوں کو توجہ سے سنیں مجھے امید ہے کہ آپ کو ہمارے اکابرین کی دی گئی قربانیاں آپ کے دلوں اور دماغ میں بس جائے گی میرا عزیز دوستو لمبا چوڑا خطاب نہیں کرنا بلکہ جنگ آزادی کو تاریخ کے آئینے میں ہمیں دیکھنا ہے اور ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ اس ملک ہندوستان کو ہم مسلمانوں نے کیا دیا سب سے پہلے آپ اس زمانے کو دیکھئے کہ جب یہاں پر انسان تو رہتے تھے لیکن انسانیت کے اوپر داغ تھا اور ان کو نہ کھانے کا سلیکہ تھا نہ پہننے کا سلیکہ تھا ننگے ہو کر زندگی گزارتے تھے پتوں پر کھانے کھاتے تھے اور عورتوں کے ساتھ ترہ ترہ کے ظلم کرتے تھے اپنی بیوی کو سوہر کی چیتا کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا ایسا ظلم ایسا جبر اس ہندوستان کے اندر ہوتا تھا جب اس ملک ہندوستان میں مسلمان آئے اور انہوں نے یہاں پر اپنا پڑاؤ ڈالا پسیرہ کیا تو انہوں نے ابتدائی دنوں سے ہی شروع ایام سے ہی اپنے بسنے کے پہلے دن سے ہی انہوں نے اس ملک ہندوستان کو اپنا وطن بنا لیا اپنا دیز بنا لیا اور ساری زندگی یہی پر رہے یہی پر انہوں نے زندگی گزاری اور اسی مٹی کے وہ پیوند بن گئے تقریباً آٹھ سو سال تک مسلمانوں نے اس ملک ہندوستان پر حکومت کی ہے اور تاریخ کی کوئی کتاب یہ ثابت نہیں کر سکتی کہ آٹھ سو سالہ اس دور میں کسی مسلمان کے ساتھ کسی ہندو کے ساتھ کسی عیسائی کے ساتھ اور کسی بھی مذہب کے ماننے والے کے ساتھ ذرہ برابر بھی ظلم کیا گیا جنگیں تو ہوئی لڑائی تو ہوئی ایک دوسرے سے جنگیں ہوتی رہی لیکن وہ سب کی سب جنگیں سیاسی تھی تاریخ یہ بات ثابت نہیں کر سکتی کہ اس دیش کے اندر آپس میں خانہ جنگی ہو گئی ہو حکومت پر اُلٹنے کا پلان بنایا ہو اور اس کی وجہ یہ ہو کہ مسلمان بادساہوں نے یہاں کے رہنے والوں پر ظلم کیا ہے یہ بات ثابت ہوئی نہیں سکتی اور میرے دوستو آپ ذرا عقل سے تو سوچو دیماغ میں تو استعمال کرو آٹھ سو سال کا کتنا لمبا زمانہ ہوتا ہے آٹھ سو سال کا عرصہ کتنا لمبا عرصہ ہوتا ہے آپ اندازہ لگاؤ کیا کوئی حکومت کیا کوئی سرکار بغیر کسی انصاف کے آٹھ سو سال تک چل سکتی ہے بتلاو تو صحیح کوئی حکمران ایسا ہے کہ جو اپنی مادہتوں پر اپنی رہایہ پر ظلم بھی کرے اور رہایہ اس کو قبول کرتی رہے عوام اس کو قبول کرتی رہے ایسا تو نہیں ہے اس سے پتا چلا کہ آٹھ سو سال تک حکومت کی ہے ہندو کو ہندووں کے حکومت دیئے ہیں مسلمانوں کو مسلمانوں کے حکومت دیئے ہیں آج پروپیگنڈا کیا جاتا ہے بابر غاسک اکبر غاسک اکبر غددار اورنگزیب غددار جنہوں نے اس ملک کو سونے کی چڑیا بنایا جس نے اس ملک ہندوستان کا نام پوری دنیا کے اندر روشن کیا ساری دنیا یہ چاہتی تھی کہ ہمیں حکومت مل جائے تو ہندوستان کی مل جائے اس لئے کہ وہاں کی مال و دولت کی اتنی فراوانی ہیں اگر اس کے اوپر ہمارا قبضہ ہو گیا اور ہماری حکومت وہاں پر دائم ہو گئی تو ہمارے لئے معاشی اعتبار سے کوئی دکت نہیں آئے گی ہوا ایسا انگریزوں نے پلان بنایا کہ اس سونے کی چڑیا کو اس سرسبز و سادہ ملک کو بھیکاری بنا دیا جائے وہاں کے رہنے والوں کو لوٹ لیا جائے وہاں کے ہندو اور مسلمان کو لڑا دیا جائے چنانچہ انگریز بھیڑیا اس گندی نیت کے ساتھ ہمارے ملک کے اندر آیا اور اس نے یہی پلان بنایا کہ ہندو مسلمانوں کو آپس میں لڑوایا اور چند سالوں کے بعد اس ملک پر اس نے قبضہ جمعیا مسلمانوں کو معلوم ہو گیا کہ یہ انگریز بھیڑیا ہمارا بہت پرانا دشمن ہے اور یہ ہمارے ہندو اور مسلمان کو آپس میں لڑا کے اس کے اوپر قبضہ کرنا چاہتا ہے چنانچہ انہوں نے ان کی اس بری نیت کو اس گندی سوچ کو بھاپ لیا اور میدان جہاد کے اندر نکل پڑے چنانچہ دو سو سالہ جنگ آزادی کی تاریخ ہے دو سو سال تک مسلمانوں نے جنگ کی سب سے پہلے سن سترہ سو ستاون میں پلاسی کے میدان میں جنگ ہوئی اور اس کی اندر جو انگریزوں سے لوہا لینے والا تھا اس کا نام نواب سیراج سلمان ہیں کسی غیر کو یہاں پر بسنے نہیں دیں گے شہید ہو گئے لیکن شہادت کے بعد راستہ بھی رکا نہیں منزلہ بھی تیہ نہیں ہوئی انگریز کو بھرانا مقصد تھا وہ ابھی نہیں بھانگے اس کے بعد سن سترہ سو چھا سٹھ ہی سیگی میں میسور کے حاکم جلیل القدر موجاہی جوامرد سیردل انسان حیدر علی انگریز کے سامنے ٹھٹ گئے انگریز کے سامنے اسلیوں کی بوچھار کر دی لڑتے رہے مسلسل کئی جنگوں کے اندر انگریزوں کو حیدر علی نے دھون چٹائی لیکن انگریز ذرا طاقت کے اندر ہو چکے تھے اللہ رب العزت نے ان کو بھی شہادت عدا فرمائی اس کے بعد آپ کے جلیل القدر بیٹے جلیل القدر مجاہد عظیم السان علی مدین سلطان ٹیپو اپنے باپ کے مشن پر چلے انگریزوں سے لوہا لیتے رہے لیکن میر صادق اور میر جعفر کی غداریوں کی وجہ سے اور ان ظالم انگریزوں کی طاقت کے بڑھ جانے کی وجہ سے ان کو گھیر لیا گیا سرنگا پٹنن کے اندر ان کا ملا تھا اس کے اندر اس کو گھیر لیا گیا فوج چاروں طرف ہے توپ کے دہانے لگے ہوئے ہیں فوجوں کے ہاتھ میں ہتیار ہے اپنوں نے مشورہ دیا کہ ٹیپو سلطان آفیت اسی میں ہے کیا کہا آفیت اسی میں ہے جان اس وجہ سے بچ سکتی ہے کہ تم ان کے سامنے سے مل کر دو اور کہہ دو کہ ہم تم سے نہیں لڑے گی لیکن اُس جوہ مرد شیر دل انسان عظیم مرد مزاہیت نے ایسی بات کہی جو سونے کی سیاہی سے لکھنے کے قابل ہے انہوں نے کہا کہ سو سال کی گیدڑ کی زندگی سے ایک دن کی شیر کی زندگی پہتر ہے میں اس بھیڑیے سے لڑوں گا اگرچہ میری گردن میرے تن سے جدا ہو جائے میں ہتیار نہیں ڈالوں گا سنانچہ ایسا ہی ہوا انگریزوں کی فلاف لڑتے رہے جن کرتے رہے اللہ رب العزق نے ان کو بھی شہادت دے دی جوانی کے عالم میں ان کو بھی شہادت ملی لیکن شہید ہو کر اپنا خون ہندوستان کی زمین پر بہا کر اور اپنے خون سے ہندوستان کی زمین کو شہراب کر کے یہ پیغام دے گیا ہے کہ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پروا نہیں کرتے اللہ رہے تغویر اللہ رہے تغویر شہید ہو گئے انگریز نے کہا ان کی شہادت سے پہلے انگریز کی عمت نہیں تھی کہ یہ کہہ دے کہ یہ ملک ہمارا ہے شہید ہو گئے انگریز بھیڑیے نے کہا کہ آج سے یہ ملک ہمارا ہے چنانچہ اٹھارہ سو تین اسمی میں تہلی کے اندر انگریز نے یہ اعلان کیا کہ خلق خدا کی ملک بادشاہ کا اور فرمان ہمارا ہم بھیڑیوں کا اور انگریزوں کا یہ پیغام چلے گا علماء دیوبند اللہ اکبر جلیل قدر محدیس عظیم بزرگ دین اور علماء دیوبند کے شرخیل شاہ ولی اللہ محدیس تہلہی علیہ الرحمہ کے بڑے صاحب زادے شاہ عبدالعزیز محدیس تہلہی نے اسی دن فتوہ جاری کر دیا کہ انگریز تیڑی نہیں چلے گی یہ کہہ دیا کہ آج سے یہ ملک ہندوستان یہ دارالکفر بن چکا ہے یہاں کافروں کی چلنے لگی ہے انگریز کی چلنے لگی ہے اس لیے کسی کے لیے جائز دائیں کہ ان کی پھوج کے اندر بھرتی ہو اور سب کے سب اپنے آپ کو جہاد کے لیے تیار کر دیں چنانچہ آپ کے خاص حوری حضرت سید احمد شاہد رحمت اللہ علیہ شاہ اسماعیل شاہد رحمت اللہ علیہ ریس کے کونے کونے میں گئے مجاہیلوں کو تیار کیا بیانوں کے ذریعے خوب ان کو ترغیب دی چنانچہ انہوں نے اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے افرانستان کے طرف ہجرت کی کابل کے اندر پلان بنایا کہ ہم یہاں سے جہاد کریں گے اور ان کے اوپر آٹیک کریں گے لیکن راجہ رنجیت سنگھ جو پنجاب اور سکھوں کا بادشاہ تھا اس نے وہ روڑے آٹک گیا وہ روڑے آ گیا اور اس نے کہا کہ میں انگریز کا ساتھ دوں گا انگریز کا پٹھوں وہ ہیرو نہیں تھا وہ مجاہید ان کے راستے میں روڑے آٹکتانے والا تھا چنانچہ اللہ ربو نزد کو جو قبول تھا وہی ہوا کہ وہ انگریز سے لڑنے کے بجائے اپنوں سے لڑے راجہ رنجیت سنگھ نے اپنوں کو ان کے مقابلے میں کھڑا کر دیا چنانچہ جنگ ہوئی اللہ ربو نزد نے حضرت سید اسماعیل سید رحمت اللہ علیہ اور سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کو بالا کوٹ کی پہاڑیوں پر ان کے تمام رفعہ کے ساتھ شہدت آتا فرمائے لیکن انہوں نے بھی یہ پیغام دیا کہ جہاں جہاں نظر آئے تمہیں لہو کے چراغ جہاں جہاں نظر آئے تمہیں لہو کے چراغ مسافرانِ محبت ہمیں دعا دینا چنانچہ وہ شہید ہو گئے لیکن اللہ رب العزت نے علماء دیوبندھ کے اندر عجیب و غریب بات ڈالی کہ اب ان سے نئے سرے سے جنگ آزادی لڑی جائے علماء دیوبندھ نے اٹھارہ سو چھانست کے اندر دارالعلوم دیوبندھ قائم کیا اس کے دو میسن تھے ایک میسن تو یہ تھا کہ انگریز نے یہ پلان بنایا تھا کہ اس ملک سے مدرسوں کو مٹایا جائے اور مسلمانوں سے اسلام کی نیمت چھیلنی جائے چنانچہ دارالعلوم دیوبندھ ایک مقصد تو یہ تھا کہ مذہب اسلام سے مسلمانوں کو واقف رکھا جائے اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ یہی سے مجاہدین تیار کیے جائے جو انگریز کے خلاف لڑنے والے ہو چنانچہ دارالعلوم دیوبندھ سے بڑے بڑے عظیم جرنیل پیدا ہوئے حضرت مولانا محمود حسد دیوبندی جو وہاں کے سب سے پہلے طالب علم تھے انہوں نے پہلے کے ریشنی روما چلائی اور اسی اس کے ساتھ حضرت مولانا عمیدالعسندی رحمتاللہ علیہ اور نہ جانے کتنے علماء کرام تھے جو اس میں مسلسل کوشش کرتے رہے اللہ رب العزت نے آخر میں اس کو آزاد فرما آج انہی کی قربانی کا نتیجہ ہے کہ آج ہم یہاں پر جنگ آزادی اور جسن آزادی کا جسم منا رہے ہیں یہ مقصد ہے بس آپ اب آپ جو ہے بچوں کا پروگرام دیکھیں اللہ رب العزت ہمیں اپنے وطن سے اپنے دیس سے محبت اور پیار عطا فرمائیں اور جو یہ دوگلی میڈیا اور پکی ہوئی میڈیا یہ مسلمان اور غیر مسلموں کے درمیان یہ تفریق ڈالنا چاہ رہی ہے اللہ رب العزت اس کو ختم فرما دے وہ آخر دعوان اللہ سبحانہ